دیڑھ سو افراد نے اپنی جان بچانے کے لیے اس درخت کا سہارا لیا تھا اس درخت پر پوری رات گزارتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی جان بچائی آپ محسوس کریں اگر ان کے درخت وہاں سے چھوڑا گیا ہے ڈیم سے حمایت ساگر سے عثمان ساگر اور حمایت ساگر سے وہ پانی موسا ندی کے طروح ہوتا ہوا پرانا پول کے نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے وہ سیدھا جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت موسا ندی کے کنارے پر موجود ہیں اور یہ جو پانی کا فلو جو آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حمایت ساگر اور اس سے پہلے عثمان ساگر گنڈی پیٹ کے دروازے کھولے گئے ہیں اس کا جو پانی ہے وہ وہاں سے نکل کر موسا ندی جو ہیدراباد کے دامن سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے بہت بڑی ندی ہے اس سے ہوتا ہوا ہیدراباد کے باہر نکل جاتا ہے یہ پانی تو ابھی آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ پانی کا فلو آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنی سپیڈ سے یہاں پر پانی جا رہا ہے گزشتہ سال جو بارش ہوئی تھی اس بارش میں تو ہم لوگ جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر تک بھی پانی تھا اور اتنی اوپر تک پانی آ چکا تھا اب چونکہ ابھی دروازے اتنے نہیں کھولے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا فلو جو ہے یہ کافی تیز ہے موسیٰ ندی کے بارے میں اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ موسیٰ ندی میں انیس سو آٹھ میں ایک ایسی تغیانی آئی تھی جو ایک دن کی بارش میں تقریبا بتایا جاتا ہے کہ ایک دن کی برسات میں سترہ انچ پانی جمع ہوا تھا جس کے سبب ایک تغیانی موسیٰ ندی سے نکلی تھی اور اس میں شہر حدراباد کے کموں بیش پندرہ ہزار لوگوں کی اس وقت اس فلڈ نے جان لے لی تھی اور یہاں پر قریب ایک درخت ہے تقریبا دو سو سال پرانا جس میں بتایا جاتا ہے کہ دیر سو لوگوں نے اس درخت پر رات بھر گزارا کر کے رات اپنی جان بچائی تھی دوستو جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس درخت کے بارے میں بھی آپ کو تمام تر تفصیلات سے واقف کروائیں گے حدراباد میں بہت سارے لوگ اس چیز سے بقوبی واقف ہیں جو نہیں جانتے ہیں وہ اس ویڈیو کے ذریعہ جان جائیں گے کہ یہ جو درخت آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ کمو بیش دو سو سال پرانا ہے اس کی حیات دو سو سال یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہی وہ درخت ہے جہاں پر جب اٹھاویس سپٹمبر انیس سو آٹھ میں موسیٰ ندی میں جب تغیانی آئی تھی اس تغیانی میں جو لوگ بہ کر کے جا رہے تھے اس میں سے دیر سو افراد نے اپنی جان بچانے کے لیے اس درخت کا سہارا لیا تھا اس درخت پر پوری رات گزارتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی جان بچائے آپ محسوس کریں اگر ان کے درد کو کہ پانی جو ہے تغیانی کا جو موسیٰ ندی میں جو تغیانی آئی ہے اس کے بعد سے جو پانی کا فلو ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پوری رات بھر دیر سو افراد ایک ہی درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رات وہیں پر نکال دیتے ہیں کوئی کھڑا ہوا ہوگا کوئی کسی ڈگھالی کے کنارے لٹکا ہوا ہوگا اور اس وقت کے جو نظام تھے چھٹوے نظام نواب میر محبوب علی خان جنہیں محبوب علی باشا بھی کہا جاتا ہے انہوں نے یہاں پر ایک تختی بھی نصب کروائی تھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس تختی پر لکھا ہوا ہے This tree saved the lives of about 150 persons in the great musy flood of 1908 یعنی انیس سو آٹھ کا جو موسیٰ ندی کا جو تغیانی تھا اس میں تقریبا دیڑ سو لوگوں کی جان دیڑ سو افراد کی جان اس درخت نے بچائی تھی لوگوں نے اس کا سہارا لیا آتا تو یہ بہت historical monument ہیدر آباد کا اسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں تاریخی ہیدر آباد میں اتنے آپ کو مقامات ملیں گے کہ آپ گلی گلی سے گزریں گے تو یقیناً یہاں پر ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ جو ہے عثمانیہ دوا خانہ اس کے دائیں جانب ہے اور اس کے سیدھے جانب وہ آج کا ہائی کورٹ ہے عثمانیہ دوا خانہ چونکہ اس وقت جب موسیٰ ندی کے فلٹس آئے تھے اس وقت تعمیر نہیں کیا گیا تھا عثمانیہ دوا خانہ کی جو تعمیر تھی وہ تھی 20 اپریل 1910 کو یعنی فلٹس آنے کے دو سال کے بعد چونکہ اس وقت کے نظام کو محسوس ہوا کہ بھئی لوگوں کے علاج کے لیے یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس زمانے میں 20 ملین کچھ لگائے گئے تھے عثمانیہ دوا خانہ کی تعمیر کے لیے اور ہائی کورٹ کی بھی جو بیلڈنگ ہے اس کا بھی جو مکمل جب اس کا جو کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوا ہو تھا 31 مارچ 1910 کو جبکہ 20 اپریل 1920 کو نواب میر عثمان علی خان نے ہائی کورٹ کی بیلڈنگ کا اناؤگریشن کیا تھا اب یہ جو درخت ہے یہ دونوں بیلڈنگز کے بیچ میں ہیں اور یہاں پر اس کے اطراف قبرستان ہیں کچھ پرانی خبریں ہیں اگر آپ یہ جانب دیکھیں گے تو پرانی خبریں ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ قبرستان کی بھی کچھ زمین ہے شاید ہو سکتا ہے کہ عوقات کنڈر میں ہو اور یہاں پر عثمانیہ دوا خانے کے سامنے جو ہے موسیٰ ندی کا بہت بہترین منظر ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ ہم مکمل تفصیلات سے آپ کو واقع کرو ابھی اس وقت جو موسیٰ ندی ہے عثمان ساگر اور حمایت ساگر دیم کا پانی چھوڑنے کے بعد یہاں سے تیزی سے پانی جا رہا ہے میرے پیچھے آپ ہائی کورٹ کی خوبصورت بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہ بیلڈنگ کی بھی تاریخ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اور یہاں پر اگر آپ میری دائی جانب دیکھیں گے تو اس وقت کے جو نظام تھے انہوں نے یہاں پر بیٹھنے کے لیے یا تفریح کے لیے جو لوگ آتے تھے وہ لوگ بھی وہاں پر ٹھہر سکتے تھے ٹھہرا کی کے لیے ایک اچھا مقام بنایا تھا تاکہ جو سین ہے ندی کا وہ کافی اچھا نظر آئے اور پتھروں سے جوڑ کر کے سائیڈ میں اس کے راستے بنائے گئے تھے دوستو موسیٰ ندی میں تغیانی انیس سو آٹھ کو آئی تھی جس کے بعد اس وقت کے جو نظام تھے نواب میر محبوب علی باشا انیس سو آٹھ میں وہ نظام تھے لیکن اس کے بعد نواب میر عثمان علی خان کی جب باری آئی تو انہوں نے ہمایت ساگر اور عثمان ساگر ڈیم کا جو سنگے بنیاد ہے وہ رکھا تھا اور تقریباً سات سال کے اندر انیس سو بیس میں عثمان ساگر کمپلیٹ ہوا اور انیس سو ستاویس میں ہمایت ساگر کمپلیٹ ہوا جس کے بعد آج اگر حیدر آباد محفوظ ہے اس ندی کے نابہنے سے تو اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے نظام سرکار کو نواب میر عثمان علی خان کو کہ جنہوں نے ہمایت ساگر اور عثمان ساگر ڈیم بنا کے اس ندی کے فلو کو وہی پر روکا اور جب وہ ڈیمز مکمل طور پر فل ہوتے ہیں وہاں سے پانی ہمایت ساگر کو آتا ہے اور پھر ہمایت ساگر سے پانی جو ہے موسا ندی جو شہر ادراباد کے دامن سے گزرتی ہے یہاں سے ہوتاوہ باہر جاتا ہے تو یہ ان کا بہت بڑا کارنام ہے اور اس کارنامے کو یاد بھی کیا جانا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اب یہاں پر یہ جو موسا ندی کے کنارے پر جو ہم نے بتایا ہے کہ جو چھوٹے سے پکنک سپوٹس جو بنائے گئے تھے اس زمانے میں وہ یہاں پر خستہ حالت میں حکومت کو چاہیے کہ اسے ریپیر کریں اور جتنا جلد ہو سکے اس کا کام کرائے تاکہ اب چونکہ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں آپ گارڈنز بنائے جا رہے ہیں لوگوں کے آنے جانے کا راستہ جو ہے وہ مہیا کرایا جا رہا ہے لوگ یہاں پر ٹہلنے کے لیے آ رہے ہیں چیل خدمی کر سکتے ہیں تو ہمارا حکومت سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو سپوٹس ہیں انہیں بھی آپ کلیر کروائیے ساف کروائیے اور یہ چونکہ ہیریٹیج ہیں تو ان کی حفاظت حکومت کا ذمہ بن سکتی ہیں ابھی ہم لوگ انشاءاللہ پرانے پول پر بھی جائیں گے کیونکہ یہ جو پانی آ رہا ہے وہ پرانے پول کے نیچے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ اس وقت آ چکے ہیں پرانا پول پر جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ جو پانی وہاں سے چھوڑا گیا ہے ڈیم سے ہمایت ساگر سے عثمان ساگر اور ہمایت ساگر سے وہ پانی موسیٰ ندی کے طرح ہوتا ہوا پرانا پول کے نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے وہ سیدھا جائے گا نیا پول ہائی کورٹ کی روڈ سے ہوتے ہوئے یہ چونکہ موسیٰ ندی جو ہے یہ ہیدراباد کے دامن سے ہوتی بھی گزرتی ہے اب پرانا پول پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ موجود ہیں تو اس کی چھوٹی سی تاریخ مکمل تو نہیں بلکہ چھوٹی سی تاریخ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پرانا پول آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریبا پندرہ سو اٹھتر اسوی میں بنایا گیا تھا اور اس میں باویس کمان بنائے گئے تھے اگر اس کی تاریخ میں جائیں گے تو پتا چلے گا لکھا یہ جاتا ہے کہ جو خطب شاہی ڈائنسٹی تھی اس کے جو چشم و چراخ تھے محمد خلی خطب شاہ وہ بھاگے متی سے محبت میں اولت چکے تھے تو جس کے سبب وہ یہ ندی کروس کرتے ہوئے جاتے تھے جب ان کے والد سلطان خلی خطب شاہ کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے اپنی بیٹے کی سیفٹی کے لیے اس پول کا تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام بتایا جاتا ہے اگر آپ تاریخ میں جا کر پڑیں گے تو اسے پیارانہ پول کہا جاتا ہے یعنی کہ محبت والا بریج اسے کہا جاتا ہے تو یہاں اس کے نیچے سے پانی گزر رہا ہے موسیٰ ندی کا اور چونکہ دروازے زیادہ نہیں کھولے گئے میں بار بار یہی بتا رہا ہوں اگر دروازے زیادہ کھولے جائیں گے تو گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو روڈ نہیں بنائی گئی ہے اس روڈ کو بھی بن کرنا پڑے گا چونکہ پانی کا جو فلو رہے گا بہت زیادہ تیز رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو شاید آواز نہیں آ رہی ہوگی پانی کی لیکن میں یہاں سے کھڑے رہ کر کے محسوس کر سکتا ہوں اور جو فلو ہے وہ آرام سے کسی کو بھی بہا لے جانے کے لیے کافی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہاں پر جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر آنے والے دنوں میں بڑھ ساتھ ہوتی ہے اور پانی اور بڑھتا ہے تو کتنے دروازے اور کھولے جاتے ہیں 99 ایکسپریس ٹی وی دکنڈیلی اور ہیدر آباد میڈیا ٹائمز کے لیے حدنان علی خان کے ساتھ میں حبیب مسود ابرار فیشن فابرکس ملٹی برینڈڈ فیشنبل ٹیکسٹائل شوروم ریمنڈز ریڈن ٹیلر سیا رام اور ڈک جیم جیسی کمپنیز کا کلر فل کلیکشن سوٹنگز شرٹنگز کے علاوہ ڈیزائنر شیروانی ڈیزائنر سوٹس جوت پوری صدری کورتہ پاچامہ اور پگڑی بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں بلکل ہی نئے سٹاک کے ساتھ آپ کی تشریفہ وری کے منتظر ابرار فیشن فابرکس موسا بولی بسائٹ پستہ ہاؤس حسینی علم روڈ حیدرباد